فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَىٰ کون ہے ان صفات والا اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا هو کوئی نہیں ہو اس جیسا صفات میں نہیں له الاسماء والحسناء نہ ساتھ میں اس جیسا نہ صفات میں اس جیسا لِلَّهَ خَزَانُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبِ اِمِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَانِهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَمَا تَسْقُتَ مِنْ غَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ کو رب جانا کب ہے؟ یہ اللہ کو رب سمجھانا بچوں کو کب سمجھائے کہ پالنے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے دینے والا اللہ ہے کب سمجھائے؟ یہ لوگ ظالم تھے ظالم یعنی جان سے کھیلا لوگوں کی اور میرے اللہ کو خون کا قطرہ ظلم کے ساتھ جب بہ جائے جن ملکوں جس ملک میں عدالت میں ظلم ہو رہا ہو اس ملک حقوق امریکہ کے مقبہ مارنے کی کیا ضرورت ہے مرے نمارے شاہ مدار ہم تو پہلی مرے پڑھے ہمو بکال اکبر کے خلاف لڑتا ہوا مردہ نہیں مردہ لائے گیا اکبر کے سامنے تو بیرم خان نے کہا سلطان معظم اپنے ہاتھ سے اس پر آخری بار فرمائے دو انہوں نے کہا مرے کوئی میں کیا ماروں تو میری شاہن کے خلاف ہم تو اپنے ہاتھوں خود مرے پڑے ہیں ہمیں امریکہ کے مارنے کی حضرت یورپ نے یہ کر دیا یہودیوں نے یہ کر دیا عیسائیوں نے یہ کر دیا کبھی میں نے کیوں کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے یہ لوگ سالم تھے انہیں حکومت کی اپنی مرضی تھی ہمارا مال ہے جیسے قبض کریں دس لاکھ کی گھڑی باندھنی کوئی ہے انسانیت کی بات اس ملک میں کروڑوں بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں میرا نبی ایسا شفیق نبی نماز میں آپ کا حلدہ سے ایسا تار جڑھتا تھا اتنے لمبے سجدیں ہوتے تھے کہ حضرت امہ عیشہ پیچھے بیٹھ کر روتی تھی اور ڈرٹی تھی کہ فوت ہو گئیں اتنے لمبے سجدیں اور آپ نے فرمایا میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو اس عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی پیچھے تو ساپ چھوڑے بچے بھی لے کے آ جاتی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھا رہتا ہوں تو پیچھے کسی بچے کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں بچے کے شفقت کی وجہ سے کہ ماں بچے کو جلدی سے اٹھا لیے جو اپنی امت کے ساتھ ایسی شفقت رکھتا خود یتیم رہے نسلے یتیموں کا دکھ در تھا خود غربت کی زندگی گزاری جانبوج کے فقر کو اختیار کیا کہ آنے والے وقتوں میں معلوم تھا کہ فقر فقیر زیادہ ہوں گے تو ان کی تسلی کے لیے فقر اختیار کیا آئے ہائے آٹھ سال کے عمر میں بکریاں چلانی پڑھیں آپ سوچو آپ کا بچہ کیا 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 نخرے نہیں کرتا ہے اور کیا کہ ہم ناز نہیں اٹھاتے جس کے لیے ساری کائنات بنائی وہ آٹھ سال کے عمر میں سور کی وادی سے آ رہا تھا سر پہ کپڑا نہیں تھا پاہوں میں جوتا نہیں تھا اور گرمی نے چیرے کو چھلسا دیا تھا بکریاں ہاں تبھو اور مکہ کی وادی میں داخل وڑا رہا نہ ماں ہے نہ باپ آٹھ سال کے عمر میں دادے کو بھی اٹھا لی کوئی سہارا نہیں چھوڑا کوئی آسرہ نہیں چھوڑا تاکہ کوئی امت کا فرد گلے ہی نہ کر سکے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا کیا کہ ادھر دیکھ لو کیا کیا دو دو مہینے گزر جاتے تھے چولا نہیں جلتا ایک رات اب امہ آئیشہ کے پہلوں میں لیٹے ہوگئے کبھی یوں پرونٹ بدلی کبھی یوں پرونٹ بدلی نید نہیں آگئے پھر پرلے بعد امہ آئیشہ نے کیا دیکھا کہ آپ نے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگایا اور نیچے یوں گلٹ گیا نیچے تو حضرت آئیشہ اٹھ کے بیٹھا ہے ہاں رسول اللہ کیا تو آپ سیدھو بھولے کہ آئیشہ بھوک بڑی لگی جس کے اشارے پر جنت کے دس افان زمین پہ گتا رہے بھوک سے اتنے تکلیف میں آئے کہ اس لگڑی کا آنسرہ لے رہی تھی تو حضرت آئیشہ رونے لے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانتے کیوں کہ نہیں آئیشہ میں اسی فقر پہ چڑھا جاؤں میں اللہ سے کبھی نہیں ماننے یہ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے تو عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے راجہ اب میں مر رہا ہوں دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے تین کو تو میں دیکھ چکا ہوں کہ ان کے چیرے کبھلوں سے ہٹ کبلے سے ہٹ کے چیرے کالے پڑھ اب میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا طرز حکومت کیسا تھا ہے انہوں نے بھی اسی تخت پر گھٹ کے حکومت کی وہی دمشق وہی پایا تخت ہے وہی بنو ممیہ وہی دمشق سے کاشکر سینگال چار اسٹمبول کشمیر تک پھریرا وہی حکومت ہے یہی فیٹریہ میں کاروبار ہیں اس میں اللہ اس کے رسول کو داخل کرو تو تم دنیا اور آخرت کے مزے لگو اس میں اپنی مرضی پہ چلو گئے تو یہاں بھی پریشانی آگے بھی پریشانی اپنی اگل پہ بھی کوئی چل کے کامیاب ہو سکتا ہے روزانہ چھوٹے بچوں کو مار پڑ رہے گئے تم زیادہ جانتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں چلو جو تم زیادہ بتا ہمیں زیادہ بتا چلو جو کہہ رہے ہیں کرو جب اللہ کہتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہیں تو تم کہتو ہم زیادہ جانتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم زیادہ جانتے ہیں جس لوجک سے ہم بچوں کے کان پکڑ کے سیدھا چلا تھے وہی لوجک تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تو زیادہ جانتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں یہ چیزیں تری حلاقت کا سبب ہیں چھوڑ دے میں فیصل آباد میں اسے ہی چاہبر کے بڑے بڑے تاجب بیان کیا تھوڑی چی سود کی بات کی ایک بہت بڑے گروپ کے شیرمنہ کے اس سے لڑ پڑے سود کے بغیر کام ہی نہیں چلتا تم کیسی بات کرتے اور بولوں گا تو یہ گناہگار ہوگا میں چھوڑی ہوگا اسی طرف اسی طرف پر عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنا ہے تو اپنی بیوی فاطمہ کو بلایا یہ فاطمہ سیاسی مقام میں ایسی ملکہ شہزادی عورت لکھی تاریخ میں کوئی نہیں کہہ دا فاطمہ بنت عبد المنک دادا مروان بادشاہ باب عبد الملک بادشاہ چار بھائی ولید سلمان یزید نشام بادشاہ ساتھاں خان عمر بادشاہ یہ فاطمہ سات نسبتوں سے ملکہ ہے اور جب مالی غنیمت آتا تھا تو سب سے عالی جواہر عبد الملک فاطمہ کو پیش کیا کرتا تھا فاطمہ ترحق دانی ہو سکے چاہو تو طلاق لے لو اور چاہو تو معاف کر ساتھ رہنا چاہتی ہو تو معاف کر اور اپنے حقوق سے دست پر دار ہونے کی طاقت نہیں ہے تو طلاق لے لو تو فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ دیکھا ہے میں دکھ بھی تیرے ساتھ دیکھو عمر جب گورنر تھا مدینہ کے گورنر تھے تو ساٹھ اونٹوں پہ ان کے صرف کپڑے لادے جاتے پھر ان کا سامان اور جب یہ امیر المومنین بنا ہے اور یہ بیمار ہیں اور خاندان کے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو گنو میہ کی ایک او سردار ہے مسلمہ بن عبد الملک یہ بہت نیک سردار تھے بہت نیک یہ فاطمہ کے بھائی ہیں تو کہنے لگے بہن امیر المومن کے کپڑے بدلوا دو ملے ہیں کجیب بدلوا دیتی اگلے دن پھر آئے تو وہی کپڑے کہا فاطمہ میں نے کہا تھا کپڑے بدلوا دو تو فاطمہ رونے لگے کہا کہاں سے لاؤں جوڑائی ایک ہے اور ہے ہی کھوڑی جب انہوں نے حق ماف کر دیا کبھی سارا قزانہ میرے جو تیرے باپ نے تجھے دیا جمع کرا دی میرے پاس سارا قزانہ اٹھا کر بیت المار میں ڈال دیتا لہے